سن 1963 میں مور کو راشتری پکشی کا درجہ دیا گیا تھا اس سممان کا کارن مور کی سندر آکرتی تو تھی ہی مگر اس سے بھی زیادہ اس کا اتحاسک اور دھارمک مولے راچین سمیں میں عیسائی دھر میں مور امرتہ کا پرتنیدھت فکرتا تھا ہندو دھر میں یود کے بھگوان کارتکے کا وہان ہے ہندو میں کرشن بھگوان بھی مور پنک صدیف دھارن کیے ہوئے ہے اسلام میں بھی مور کے پنکوں کو جنت سے سمبندت کیا جاتا ہے کئی لوگ قرآن میں مور کے پنک اور گلاب کی پنکھوڑیاں رکھتے ہیں بہت درشن میں مور گیان کا پرتنیدھت وہ کرتا ہے مور پنک کا پریو کئی رسمیں اور الانگرن میں کیا جاتا ہے مور کے بارے میں کئی کلبت کتھائیں بھی پرسدھن بہت گھروں میں لوگ آج بھی مور کے پنک رکھتے ہیں مانتہ یہ ہے کہ یہ پنک گھر والوں کے جیون میں سو بھاگے اور سمیدھی کی پوچھار کرتا ہے کچھ لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ مور کے پنک رکھنے سے کھر میں کوئی کیوے مکورے نہیں آئیں گے اتحاس میں راجہ مہاراجہ بھی اپنے بگیچے میں مور پالتے تھے ہمارے راشتری پکشی کا عدرتی روح ساریوں سے لے کر مہندی کے ججائن میں اکثر دیکھا جاتا ہے یہ سب مور کی لوگ پریوطہ کا کماند ہے نر مور کے اسادھارن پنک اتدھت لمبی پونچ کے روپ میں ہوتے ہیں مورنی کی پونچ چھوٹی ہوتی ہے یہ چھوٹے سمیدھ میں چارہ کٹتے ہیں عام طور پر ان میں ایک نر اور چیز پائید مادائیں ہوتی ہیں پرجن کے موسم کے بعد جھن میں کیول مادا اور یوہ ہی رہتے ہیں یہ صبح کھولے میں پائے جاتے ہیں اور دن کی گرمی کے دوران چھائیدار ستھان میں رہتے ہیں پورا جھنڈ ایک پنکتی میں ایک پسندیدہ جلستھل پر پانی پینے جاتے ہیں عام طور یہ بھاگتے ہیں اور بہت کم اڑھان بھڑتے ہیں مور پرجن کے موسم میں وشیش روپ سے جو سے آواج نکالتے ہیں رات کو جب وہ پڑوسی پکشیوں کو آواج نکالتے ہوئے سنتے ہیں تو چنتت ہو کر اسی شرنکھلا میں آواج نکالنے لگتے ہیں ان کے گھونسلے کا آکار، اٹھلا اور اس کے نچلے بھاگ میں پتیاں، ڈالیاں اور انہیں ملوے ہوتے ہیں گھونسلے کبھی کبھی امارتوں پر بھی ہوتے ہیں گھونسلوں میں فور ایٹھ ہلکے پیلے رنگ کے انڈے ہوتے ہیں جس کی دیکھ بھال کیول مادہ کرتی ہیں ٹوئنٹی ایٹھ دنوں کے بعد انڈے سے بچے باہر آتے ہیں چوجے انڈے سے ان کے بعد باہر آتے ہی ماں کے پیچھے پیچھے گھومنے لگتے ہیں مور ماں پکشی ہوتے ہیں اور بیچ، کیڑے، فل، چھوٹے ستنپائی اور سریسرک کھاتے ہیں وہ چھوٹے سامپوں کو کھاتے ہیں لیکن بڑے سامپوں سے دور رہتے ہیں بیچ کیٹ ناشک، ماں کے کارن عوید شکار پنک اور آکسمک بشاکتہ کے کارن مور پکشیوں کی جان کو خطرہ ہے ان کے دوارہ گرائے پنکوں کی بہچان کر اسے سنگرہ کرنے کی انمتی بھارتی ایک قانون دیتا ہے موسیقی